مورننگ سٹوڈینٹس آج ہم سائنس کا چیپٹر نمبر تھری سٹارٹ کریں گے ہمارے چیپٹر کا نیم ہے فائبر ٹو فیبرک مطلب ریشے سے ہم کپڑا کیسے بناتے ہیں فائبر سے ہم فیبرک کو کیسے بناتے ہیں کس کس طرح کے ہمارے پاس فیبرک ہوتے ہیں کہاں سے ملتے ہیں یہ سب ہم ڈیٹیل میں اس چیپٹر میں ریڈ کریں گے فائبر موشٹ کائنڈ او فیبرکس آر میڈ بائی انٹرلیسنگ اور ویوینگ جو موشٹلی فیبرک ہیں کپڑا ہے وہ انٹرلیس کر کے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر یا ویوینگ بنائی کر کے بنایا جاتا ہے یارن اوف ون کائنڈ اور انہیڈر مطلب ایک یا الگ طرح کے دھاگوں کی بنائی کر کے کپڑا فائبر بنایا جاتا ہے یارن ایج اٹسلپ میڈ اپ آف شورٹ فائبر جو یارن ہے دھاگہ ہے وہ بھی کیسے بنتا ہے چھوٹے چھوٹے فائبر چھوٹے چھوٹے ریشو کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹوشٹ کر کے سپن کر کے کانٹینیوز مطلب ایک لگاتار ایک لونگ تھرڈ بنایا جاتا ہے جو فائبر ہوتے ہیں وہ نیچرل بھی ہو سکتے ہیں اور مین میڈیا سنثیٹک بھی ہو سکتے ہیں نیچرل فائبر کون سے ہوتے ہیں دیج فائبر کم فروم سرٹین پلانٹس اینیملز اینڈ ایون مینرلز نیچرل فائبر ہمیں پلانٹس سے اینیمل سے یا کچھ مینرل سے ملتے ہیں فروم پلانٹس جو موسٹ کومن پلانٹس ہے جس سے ہمیں فائبر ملتا ہے وہ ہے کوٹن یا فلیکس لائک اول ویجیٹیبلز فائبر آر میڈ اوف سیلولوز دا ووڈی سبسٹانس ان پلانٹ ویجیٹیبلز کی طرح جو فائبر ہے وہ سیلولوز سے بنا ہوتا ہے اور جو کی پلانٹس کے اندر ایک ووڈی سبسٹانس ہے کوٹن فائبر کوٹن فائبر کم فروم انسائٹ دا سیڈ پورٹس اور بولس اوف کوٹن پلانٹ دی فوم آ وائٹ فلفی ماس اراؤنڈ دا سیڈ جو کوٹن فائبر ہے وہ ہمیں سیڈ سے کوٹن پورٹس یا کوٹن پلانٹس میں ایک بول لائیگ سٹکچر ہوتا ہے وہاں سے ملتا ہے جو ایک اوپر کیا فوم کرتا ہے وائٹ فلفی مسٹ فوم کرتا ہے جہاں سے ہم کوٹن نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں پک میں دکھائیا ہوا ہے یہاں سے ہم کوٹن نکال لیتے ہیں اس کو توڑ کر فلاکس فائبر کم فروم سٹیم آف دا فلاکس پلانٹ جو فلاکس فائبر ہے وہ ہمیں فلاکس پلانٹ کی سٹیم تنے سے ملتا ہے لینن اس سے کون سا فائبر ملتا ہے ہمیں لینن اس کے علاوہ کچھ اور پلانٹس بھی ہیں جن سے ہمیں فائبر ملتا ہے کون کون سے پلانٹ ہے یوٹ ہمپ مانیلا ہمپ ریمی کوئر اور سیزل یہ سب پلانٹس کے نام ہیں جن سے ہمیں یوٹفل فائبر ملتا ہے یہ جو پلانٹس ہیں جو ہمیں فائبر دیتے ہیں اسے ہم روپ رسی یا میٹ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اینیمل سے ہمیں کون کون سے فائبر ملتے ہیں وول ملتا ہے اون سلک ریشم کا کپڑا ویچھ آر میڈ اپ پور پروٹین لائک اول اینیملز فائبر وول اون کہاں سے ملتی ہے شپ سے ملتی ہے ہمیں سب کو پتا ہے وول اس دا کرلی ہیئر اوف دا شپ شپ کے کرلی ہیئر ہی کیا ہے وول ہے ادر وولز فائبر کم فروم وول جو ہے شپ کے علاوہ اور کہاں سے مل سکتی ہے کشمیری اینڈ انگورا گوٹس اور جو کشمیری اور انگورا گوٹس ہوتی ہے جو ان سے ہمیں وول ملتی ہے وہ زیادہ سوفٹ ہوتی ہے اور شائنی ہوتی ہے شپ کے وول کی بجائے جو دا ہیئر اوف کیمل ایج آلسو یوز ٹو میک پلوت جو کیمل کے اوٹ کے ہیئر ہوتے ہیں وہ بھی فائبر بنانے کے کام آتے ہیں سلک ایج فائن لسٹر تھریڈ اپٹین پروم دا کوکون اوف دا سلک ووم موت سپون راؤنڈ اٹس ارکوائے سلک ووم جو سلک ہے وہ لسٹر تھریڈ مطلب چمکدار تھریڈ ہوتا ہے جو ہمیں سلک ووم کے کوکون سے ملتا ہے جو سلک ووم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جو ملبری لیوز جو کی ملبری لیوز کو فیڈ کرتا ہے کھاتا ہے جو سلک تھریڈ ہے وہ دو فیلامنٹ سے دو چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ چپکی ہوتی ہے جو کہاں سے آتی ہے کیٹر پیلر کے ہیڈ میں سے سپائننگ گلینڈ سے وہ ملتی ہے جو پھر اس کے بعد ہمیں تھریڈ ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے کوکون سے ملتا ہے جو کی تھریڈ بنانے کے کام آتا ہے اور جس کو ہم بعد میں ویوینگ بنائی کر سکتے ہیں نیکسٹ پیج پہ آ جائیں the only minerals which occur in fiber form is asbestos it is made into heat proof fiber for used by fireman ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں minerals سے بھی fiber ملتے ہیں جو minerals کی form میں fiber ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے asbestos جو کی heat proof ہوتا ہے fireman جو clothes پہنتے ہیں وہ اسی fiber سے بنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے man made fiber man made fiber may be made by processing a natural material man made fiber کیسے بنتے ہیں natural material کی ہم processing کرتے ہیں اس کے اوپر work کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے reform کرتے ہیں these are called regenerated fiber اس کے اوپر ہم work کر رہے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں regenerated fiber کی دوبارہ سے generate کیے ہوئے fiber rayon rayon کیا ہے rayon is the most important regenerated fiber regenerated fiber کا type ہے rayon it is made from the cellulose of cotton اور wood pulp rayon کس سے بنتا ہے cotton کے cellulose یا wood pulp سے جو cellulose ہوتا ہے اس کو ہم ایک صرف solution میں convert کرتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم کافی زیادہ force لگاتے ہیں force لگا کے ہم اس کو continuous filaments میں continuous heat کے اندر بدلتے ہیں اب جو cellulose ہے وہ filaments کی form میں آ گیا اور اس کو پھر ہم regenerate کر کے fiber بناتے ہیں next آپ کا ہے synthetic fiber جو synthetic fiber ہوتے ہیں وہ polymer سے بنے ہوتے ہیں جو کی ایک chemical substance ہے جو کی ایک chemical substance ہے جس میں long chain molecules ہوتے ہیں polymer کو ہم melt کرتے ہیں force لگا کے اور اس کو the molten polymer is force through a spinner into filaments سب سے پہلے ہم polymer کو melt کر کے اس کو filament میں بدلتے ہیں اس کے بعد اس کو dry کیا جاتا ہے اور hard بنایا جاتا ہے they are collected into a thread and cold, drawn اور stretch to form fibers اور پھر اس کا thread ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کو stretch کر کے fiber بنایا جاتا ہے اور example کیا ہے synthetic fiber کا nylon it is made from the polymer called polyamide teraline dacron fortrel and polyester fiber ان سب سے یہ ملکے ان بنا ہوتا ہے جو acrylic fiber ہے وہ کون کون سے ہیں acrylic dynel and orlon یہ سب چاہے acrylic fiber ہیں جو کی synthetic fiber کا type ہے اب دیکھیں ایک اور آپ کو بات بتائی گئی ہے جو synthetic fiber ہوتے ہیں اس کے اندر سے air cross نہیں ہو سکتی اس لیے اس کو پہننا جو ہے health کے لیے اچھا نہیں ہوتا اس کے بعد کیا ہے کہ ایک اچھے fiber کے اندر کیا کیا quality ہونی چاہیے requires it of a good fiber ایک اچھے fiber میں کیا کیا quality ہونی چاہیے it should be sufficiently long and thin یہ long ہونا چاہیے اور پتلا ہونا چاہیے اس کا touch کرنے پر یہ soft ہونا چاہیے it should be washed and dyed easily یہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کو wash آسانی سے ہم کر سکیں اور سخا بھی آسانی سے سکیں it should have proper tensile strength اس میں tensile strength proper ہونے چاہیے کہ یہ durable ہو کہ اس کو ہم easily موڑ سکیں it should not have toxic effect of human skin human skin ہماری body کے اوپر اس کا کوئی برا پربھاو نہیں ہونا چاہیے کی ہم بیمار ہو جائیں cotton and silk fiber are considered the best جو cotton اور silk fiber ہے cotton اور silk کے کپڑے ہیں وہ best مانے جاتے ہیں سبھی seasons کے اندر لیکن لیکن جو synthetic fiber ہے وہ health کے لئے اچھا نہیں ہوتا پھر بھی وہ popular کیوں ہے increasing demand for fiber is not fulfilled by natural fiber کیونکہ fiber کی بہت زیادہ demand ہے جس کو ہم natural fiber سے پورا نہیں کر سکتے اس لئے یہ کافی popular ہے synthetic fiber can easily be washed and do not need ironing جو synthetic fiber ہوتا آسانی سے wash ہو جاتا ہے اس کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی crease free ہوتا ہے یہ بہت زیادہ durable ہوتا اور سستہ بھی ہوتا ہے یہ fiber آپ کو پتائے کہ یہ popular ہے بہت زیادہ لیکن اس کی کچھ disadvantage ہے synthetic fiber may produce skin diseases ہمارے skin کے لئے synthetic fiber اچھا نہیں ہوتا جس سے بہت سے diseases ہو سکتی ہیں جو synthetic fiber ہوتا ہے وہ آسانی سے fire آگ پکڑ لیتا ہے اور اگر یہ burn کر گیا یہ fiber تو ہماری skin سے یہ چپک جاتا ہے why human hair can't be used as animal fiber جیسے کہ animals کے جو hair ہوتے ہم اس کو wool بنانے میں اون fiber بنانے میں یوج کرتے ہیں تو ہم humans کے hair کیوں یوج نہیں کرتے ہم fiber بنانے میں it is not available insufficient quantity یہ اتنی quantity میں اپل لبض نہیں ہے کہ ہم fiber بنا سکے it cannot be bleached and died easily اس کو ہم آسانی سے bleach نہیں کر سکتے اور سکتے ہیں تو students آج کے لئے اتنا ہی اس کے بعد آپ اس میں کچھ multiple choice question ہیں اور اس کے بعد کچھ name the following یہ آپ خود سے fill کرنے کی ٹرائی کریں گے اس کے بعد آپ آگے کا چیپٹر ہے وہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا Thank you and have a nice day